ہیلو ایسٹوڈنٹس ویڈیو کے ماتھیم سے ہم آپ کے بھی یہ تھرڈ سمسٹر جیوگرافی کا مہا سنگرام ریویزن کلاس لے کر آگے ہیں ایکزام دوہزار چوبیس پچیس کے لیے جو بھی بچے بھی یہ تھرڈ سمسٹر میں ہیں جیوگرافی کی پریچھا دینے والے ہیں دوہزار چوبیس یا پچیس میں اور آنے والے ورسوں میں ان کے لیے یہ مہا سنگرام ریویزن کلاس بہت زیادہ کام آنے والی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں جتنے بھی مہت پور پرشن بتانے والی ہوں وہ پچھلے کئی ورسوں سے لگاتار پوچھے گئے ہیں اور اس بار بھی وہ پریچھا میں ہنڈرڈ پرسنٹ پوچھے ہی پوچھے جائیں گے آپ کے بھی یہ تھرڈ سمسٹر جیوگرافی میں آپ کو پڑھنا ہے پریاؤر آبدا پرابند جلوائیو پریورتن تو ان سے ریلیٹیڈ آپ کی ون سے لے کر ایٹ تک کی جو آپ کے یونٹس ہیں ان سے جتنے بھی ایمپورٹنگ کوسٹن آپ کی اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں وہ آج کی اس مہا سنگرام ریویزن کلاس دوہزار پچیس کے مادیم سے آپ کو بتانے والی ہوں کوسٹن بھی بتاؤں گی آنسر بھی بتاؤں گی اور جیوگرافی کے علاوہ بھی ادر سبھی سبجیک کی مہا سنگرام ریویزن کلاس میں نے اپلوڈ کر دی ہے ہمارے چینل سیکسز ماسٹر پوائنٹ پر اور جیوگرافی کے علاوہ سبھی سبجیک کی نیو سیل بس کے اقارڈنگ پوری کلاس کرا کے پلیلسٹ کمپلیٹ کرا دی گئی ہے تو آپ پلیلسٹ ضرور چیک کیجئے گا آپ کو تو پتہ آئیے کہ سیکسز ماسٹر پوائنٹ بھی یہ کے لیے بیسٹ چینل ہے تو پچھلے تین ورسوں سے لگاتار پر اچھا میں پوچھے جانے والے سبھی پرشنوں کو دیکھیں گے اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی سے ہیں تو ابھی آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیل فول ہوگی کیونکہ اور یونیورسٹی کے لیے یہ ویڈیو ہیل فول ہے کیونکہ ہر یونیورسٹی کا سیل بس این ای پی ٹوینٹی ٹوینٹی کے اقارڈنگ سیم ہو چکا ہے تو چلیے آج کا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا فرسٹ ایمپورٹنگ کوئسٹن ہے پاری تنتر کیا ہے پاری تنتر شبد کا سروپرثم کس نے کیا تو سب سے پہلے پاری تنتر کا یوز کس نے کیا اور پاری تنتر ہوتا کیا ہے جس کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے جس کو پاری اسثیتی کی تنتر بھی کہا جاتا ہے دیکھو اس کے بارے میں پوری جو کلاس ہے وہ میں کروا چکی ہوں پلیلسٹ میں نے بناتی ہے دیکھو کسی اس تھان پر جو پان جانے والے ویڈیو جاتی کی آبادی جو ہے مل کر جیو یہ سمودائی یعنی بائیوٹک کمیونٹی بناتی ہے ایک منٹ اب آپ کو اچھے سے پورا دیکھ رہا ہوگا تو چل یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دیکھو کسی اس تھان پر جو پائی جانے والے ویڈیو جاتی ہیں وہ مل کر آبادی بناتی ہیں جیو یہ سمودائی بناتی ہیں جسے انگلیس نے بائیوٹک کمیونٹی کہا جاتا ہے یہ سب ہی جیو دھاری پرس پر ایک دوسرے کو پربھاوید بھی کرتے رہتے ہیں آپ دیکھیں گے ہمارے آس پاس جتنے بھی پرکار کے جیو جنتو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو پربھاوید بھی کرتے ہیں اور یہ واتاور سے بھی تتھو تتہ ارجا کا لیندین کرتے رہتے ہیں اور پرتی کلیا بھی یہ کرتے رہتے ہیں جیو یہ سمودائیوں کے جیو کی جو سندشنا ہے جو کارڈ رہے اور واتاور سے پرس پر ایک سمبند کوئی پاری تنتر یعنی ایکو سسٹم کہا جاتا ہے اور پاری تنتر شبد کا پریوک سر اپر ثم سب سے پہلے ٹانس لے نے کیا تاسا 1935 میں کب کیا 1935 میں کس نے کیا ٹانس لے نے کیا نام نوٹ کے لیے ٹانس لے نے کیا سب سے پہلے اس کا یوز اوبجیکٹیوز والے بھی ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گے تب ہی آپ اپنا MCQ کو اٹیم کر پائیں گے میں بار بار کہتی ہوں MCQ والی بھی پوری کلاس لیا کریں چلیے دیکھتے ہیں اگلا ایمپورٹنگ کوئسٹن اگلا ایمپورٹنگ کوئسٹن ایک ہاد سرنکلا کسے کہتے ہیں یہ بھی 100% ایمپورٹنگ کوئسٹن کھاد سرنکلا کیا ہے دیکھو کسی پاری تنتر میں بھی بھی ان جیو دھاریوں کا وکرم جس میں جیو دھاری جو ہیں بھوجن ایوان بھچک کے روپ میں ایک جسرے سے سمبندیت رہتے ہیں اسی کو کھاد سرنکلا کہتے ہیں ہندی میں انگلیش میں فوڈ چین کہا جاتا ہے اگلا ایمپورٹنگ کوئسٹن ہے پاری تنتر کے کون کون سے مکھے گھٹک ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں میں فوری کلاس کروا چکی ہوں پاری تنتر جو ہے جو ایکو سسٹم ہے اس کے مکھے گھٹک کون کون سے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ایمپورٹنگ کوئسٹن ہے ہندیٹ پرسنٹ پر اچھا میں پوچھا جائے گا پاری تنتر کے مکھے گھٹک جیویک اور آجیویک ہوتے ہیں جیویک گھٹکوں کے انترگت کے آتا ہے اتبادک ابھوکتہ جن کے بارے میں میں کلاس کے ٹائم پورا ڈیٹیل میں نوٹس آپ کو دے چکی ہوں اور سمجھا چکی ہوں اور آجیویک یہ جو گھٹک ہوتے ہیں پاری تنتر کے اس کے اندر جلوائے بھی یہ کارک آتے ہیں کاربانی کارک آتے ہیں آپ کا اگلا ایمپورٹنگ کوئسٹن ہے ابھوکتہ کسے کہتے ہیں دیکھو ابھوکتہ کرتا کیا ہوتا ہے تو دیکھو ابھوکتہ کرتا یعنی کی ڈیکوم پورسرز یہ سوچم جیو ہوتے ہیں جیسے جیوارو یا پھر کبک انہی کو ابھوکتہ کرتا کہتے ہیں یہ اتپادہ کے وہ مبھوکتہوں کے ابھوکتہ پدارتوں میتر شریر کو سرل تطووں سے ابھٹت کر دیتے ہیں جن میں ان تطووں جن میں ان تطووں کا چکری کرن ہوتا رہتا ہے تو اسی کو ابھٹن کرتا کہا جاتا ہے بہت مطلب پرشن ہے تیار ضرور کر لیجے گا اگلا آپ کا ایمپورٹنگ کوئسٹن ہے پریاروڑ کو سنتولیت رکھنے والے ورچوں کا کیا یوگدان ہے تو ہمارے پریاروڑ کو ہمارے انوائرمنٹ کو سنتولیت رکھنے میں ورچ جو ہیں جو ٹریز ہیں ان کا کیا یوگدان ہے کیا کونٹریبیوشن ہے تو دیکھو پریاروڑ سنتولن کے لیے جو پودے ہیں جو ورچ ہیں ان کا بہت پرکار سی یوگدان ہے جس میں پہلا پوائنٹ ہے پودے اتپادک ہوتے ہیں پروڈیوشر ہوتے ہیں ان کا کوئی وکلپ نہیں ہے یہ ہرے پودے پرکار ارجا کو راستائنیک ارجا میں بدل کر کارونی پدھارتوں کے روپ اور پریتری کے سمسط جیودھاری جو ہیں بھوجن یا ارجا کی پورتی کے لیے پرتت چھروپ سے یا پروڈ چھروپ سے پودو پر ہی نربھر رہتے ہیں کیونکہ پودے جو ہیں اپنا بھوجن سویم بناتے ہیں باقی پریتری کے سمسط جیودھاری بھوجن کے لیے پودو پر ہی ڈپینڈ رہتے ہیں سیکنڈ آپ کا پوائنٹ ہے کہ ہرے پودے جو ہیں پرکار شنسلیسر کریا کے دوارہ laatار کو صد بھی بنائے رکھتے ہیں آرضتs O2 C otraicker کی ماطرisme سنتللط بنائے رکھتے ہیں پودے ہمیں O2 ڈیتے ہیں اور جو ملسکے دوارہ چھوڑی کی کاربون ڈیاکسائیڈ ہوتی ہے اس کو وہ گرہد کر کے ہمارے واعتروں کو سنتللط بنائے رکھتے ہیں ہمارے واعتروں سے جو بھی CO2 ہوتی ہے اس کو وہ گرہد کر لیتے ہیں ہمارے لئے O2 کو چھوڑتے ہیں ہمیں oxygen دیتے ہیں تو اس لئے ہمارے پریادوں کو سنتوریت رکھنے میں برچوں کا بہت بڑا یوگدان ہے تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہرے پودے پرتوی کا جل چکر کو بنائے رکھتے ہیں تو جل چکر ہے جو وارٹر سائیکیل ہے اس کو بنائے رکھنے میں بھی ہرے پودے کا بہت بڑا یوگدان ہے چوتھا پوائنٹ ہے پودے مردہ اپردن کو روکتے ہیں یہ وائیو کی گتی کو کم کرتے ہیں اور وائیو اپردن داتا مردہ کی جڑو دوارا باندھے رکھ کر جر اپردن کو مردہ سے بچاتے ہیں تو یہ سب پیڑوں کا یوگدان ہے اگلا آپ کا ایمپورٹن کوسٹن ہے اتپادک اتا اوبھوکتہ میں انتر لکھئے تو اتپادک اتا اوبھوکتہ میں انتر جو ہے نوٹ کر دیتی ہوں ہنڈیڈ پرسنٹ پوچھا جانا ہی ہے تو اس لئے اس کوسٹن کو سکرنشاٹ کر لیجے آپ سے اگزام میں جب پوچھے گا تو ایک طرف لکھئے گا اتپادک یعنی پروڈیوچر دوسری طرف بھوکتہ یعنی کنزیومر یہ کوسٹن آپ کے لیے ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے دیکھو انتر کا پہلا پوائنٹ ہے جو ہرے پودیں ہیں پرڑھاریم کی اوپسٹی میں پرکاش شنس لیسر کے دوارے اپنا بوجن سویم بنا لیتے ہیں جو ہرے پودیں ہیں کس کی اوپسٹی میں اپنا بوجن سویم بناتے ہیں پرڑھاریم کی اوپسٹی میں اور پرکاش شنس لیسر کے دوارے ہی وہ اپنا بوجن خود سے بناتے ہیں اسی لئے پودوں کو اتپادک کہا جاتا ہے جبکہ سنسار کے جتنے بھی جیو جنتو ہیں وہ پرتچ روپ سے یا پروچ روپ سے اپنا بوجن بنانے کے لیے اپنا بوجن جو ہے پودوں سے گرہل کرتے ہیں اسی لئے ان کو اپنا بوجن کہتے ہیں کیونکہ سنسار کے سبھی جنتو اپنے بوجن کے لیے پودوں پر ڈپینڈ ہے اس لئے یہ اُبھوکتہ ہوتا ہے جبکہ پودہ جو ہے پروڈیوسر ہے کیونکہ وہ انہی کو کیا دیتا ہے فٹ دیتا ہے بوجن دیتا ہے اندر کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اُتپادک سو پوسی ہوتا ہے جبکہ اُبھوکتہ پر پوسی ہوتا ہے اور یہ تین پرکار کا ہوتا ہے پہلا ہے پراتمک دویتیق تریتیق پراتمک میں شاکہ ہاری آتے ہیں دویتیق میں ماشہ ہاری آتے ہیں اور تریتیق میں بھی مانسہ ہاری ہی آتے ہیں اُتپادک میں جو اُدھارڑ ہے سب سے اچھا اُدھارڑ ہے ہرے پرکار کے پودے کیونکہ ہرے پرکار کے پودے اُتپادک ہوتے ہیں پروڈیوسر ہوتے ہیں اور اپنے بوجن سویم بناتے ہیں جبکہ وہ بھوکتہ میں ہم سبھی آ جائیں گے اور الگ جتنے بھی جانور ہیں جیتے ٹڈڈی، خرگوش، چاپ، باز، شیر انہوں سے آدھی اس میں آ جاتے ہیں اگلا آپ کا ایمپورٹنگ کوسٹن ہے اُتپادک تتہا آپ گھٹک میں انتر بتائیے یہ کوسٹن بھی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے دیکھو اُتپادک اور بھوکتہ میں انتر پوچھے گا اور اُتپادک اور آپ گھٹک میں بھی انتر مہتپور ہے تو ان دونوں انتر کو آپ ضرور تیار کیجے گا اٹھنپ بتائیے گا اُتپادک اس کے لئے ویڈ بھی جنور حالتان میں انتر کا ایمپورٹنگ ھکانل اور اب گھٹک میں انتر کا پہلا پوائنٹ ہے اور اب گھٹک کیا ہوتے ہیں اب گھٹک وجیائے گھٹک ہوتے ہیں جو جٹیل کاربانک یوگی کھو سرد کرنے کنی دو سرا پوا Institut دوسرا پوائنٹ ہے ہے اس میں دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ کاربانک یوگی کو میں سنچیت ارجہ کو انتاپ میں روپانتیت کرواہیو منڈل سے مکت کر دیتے ہیں یہ سب آپ گھٹک کے ادھارڑ ہیں تو یہ کوسٹن بھی ہنڈیٹ پرسنٹ ایمپورٹنٹ ہے نوٹ ضرور کیجئے گا آپ کا اگلا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے مریدہ پردوسر سے آپ کیا سمجھتے ہیں مریدہ پردوسر کے دو کارن بتائیے دیکھو مریدہ پردوسر کیا ہے دیکھو مریدہ پردوسر میں جو مٹی ہوتی ہے اس میں مریدہ پرکار کے لور کھانیش تتو گیس جل کاربانک پدھارت ایک نشچت ماترہ میں پائے جاتے ہیں مٹی کے اندر یہ سب ایک نشچت ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور جب ان کی ماترہ میں آنچھانی یا پریورتن ہو جاتا ہے تو مریدہ پردوسر ہو جاتی ہے مطلب یہ جو ایک نشچت ماترہ ہوتی ہے اگر وہ زیادہ یا کم ہو تو مریدہ کیا پردوسر ہو جاتی ہے جس کو مریدہ پردوسر یا مریدہ پردوسر یا مٹی کا پردوسر کہا جاتا ہے دیکھو مریدہ مردہ پردوشک مردہ پردوشک دو طرح ہوتا ہے ایک ہے آپ تری ناشک اور دوسرا ایک کا وقت ناشک اور ایک ہے کیٹ ناشک دو پرکار کے پوچھے گا تو آپ یہ دو لگ دینا ٹھیک ہے اب نیکسٹ پوائنٹ ہے گھرے لو اب مارجک مکت جل دوارہ سنچائی کرنے سے بھی مردہ پرسکت ہو جاتی ہے دیکھو گھر سے نکلنے والا جو ایسا جل ہوتا ہے جو گندہ ہے جو گھرے لو اب مارجک جو بھی ڈیٹرڈینٹ پاوڑر کا یوز کیا گیا اس سے دورہ جو گھر سے نکلتہ ہے پردوشک جل ہوتا ہے اگر ان جلوں سے ہم سنچائی کریں تو کیا ہے مردہ گندی ہو جائے کی پردوشک ہو جائے بھی مردہ پردوشک کا دوسرا کاران ہے کہ راسائنک چھ 만나 کے ادھک ریوک سے بھی مردہ پردوشک ہو جاتی ہے تو دیکھو مردہ پردوشک کے دو مہتم پور کاران ہے پہلا یہ والا اور یہ دیکھو مردہ پردوشک کے پرکار ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ تو آپ اس کو تیار کر لیجیگا اگلا اگلا ایمپورٹنگ کوسٹن ہے کی وائیو پردوشن کا منوسی تدھا بریچھو پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے وائیو پردوشن جب ہوتا ہے ہماری ہوا جو پردوشیت ہوتی ہے اسے منوسی پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے تدھا پیر پودھو پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے this is very important question سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کی وائیو پردوشن پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے دیکھو پردوشن کے بارے میں بھی آپ کو بھی اپنی سیل بس پر پڑنا ہے جو کہ میں جتنے بھی پرکار کے پردوشن ہیں سب پڑھا چکی ہوں اور وہاں سے جتنے بھی important question پوچھے جائیں گے وہ اس میڈیو کے مادیم سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو وائیو پردوشن کا سب سے پہلے ہم منوسی پر پربھاؤ دیکھیں گے پہلا پربھاؤ ہے دھونہ اور کوہرہ مل کر اس ماغ بناتے ہیں اس سے منوسیوں میں شواس روگ ہو جاتا ہے شواس کی بیماری اتپن ہو جاتی ہے منوسیوں میں جب ہمارے آس پاس کی ہوا ہی گندی ہوگی تو ظاہر ہے کہ منوس کو شواس روگ ہو جائے گا دوسرا منوس پر پربھاؤ پڑتا ہے SO2 سے دمہ خانسی فیفڑوں میں روگ برونز کائٹیس آدھی روگ منوسیوں کو ہو جاتے ہیں وائیو پردوشر سے منوس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے منوس کو ارک ارک خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں کوئی ہلکی پھلکی بیماری نہیں ہوتی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں تیسرا SO2 سے چھے روگ ہوتا ہے فیفڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے دمہ روگ ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائیو پردوشر سے منوسیوں پر کتنا خطرناک پربھاؤ پڑتا ہے چوتھا ہے کہ O3 سے خانسی سینے مجلن یا آنکھوں میں بھی روگ ہو جاتا ہے پانچہ پربھاؤ ہے اس بے سٹس کے کڑوں سے کینسر تا یقریت روگ ہو جاتا ہے یہ بھی اتنی ہی خطرناک بیماری ہے چھتا ہے وائیو پردوشر تو جب ہوتی ہے تو توچہ روگ بھی اتفرن ہو جاتے ہیں دیکھیں گا پولوشن میں آنے جانے سے ہماری جو اسکین ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ڈل ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے تو مانسیوں پر وائیو پردوشر کا بہت خطرناک پربھاؤ پڑتا ہے ہلکی فلکی بیماری نے جبگی بہت خطرناک جان نیوہ بیماری مانسی کو ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وائیو پردوشر کا پودھو پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے ایفیکٹس آف ایئر پولوشن آن پلانٹس پودھو پر کیا پربھاؤ پڑتا ہے تو دیکھتے ہیں دیکھو سی او ٹو دھول کے کر ہائیڈرو کاربان سی او ٹو تدہ آنے جو کہانیکارک گیسیں ہوتی ہیں پودھو کو نیوہ پرکار سے پربھاؤت کرتی ہیں دیکھو یہ جتنے بھی پرکار کی گیسیں ہیں سی او ٹو دھول کے کر ہائیڈرو کاربان سو ٹو یہ سب ہاں ایک کہانیکارک گیس ہیں اور یہ مانسیوں پر تو خطرناک پربھاؤ ڈالتی ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پودھو پر کیا خطرناک پربھاؤ ڈالتی ہیں پہلا ہے دھول کڑو کے پودھو پر جم لگ جانے سے پرکاش سانسلیسر جو کریا ہے وہ پربھاؤت ہوتی ہے پرکاش سانسلیسر کی دوارہ ہی پودھیں اپنا بھوجھن سویم بناتے ہیں تو دھول کڑ جو ہوتے ہیں پودھو پر جم جاتے ہیں اور پرکاش سانسلیسر کو یہ پربھاؤت کرتے ہیں دوسرا انپر پربھاؤ پڑھتا ہے کہ ایس سو ٹو جلواسپ سے کریا کرتی ہے اور H2SO4 کو بڑھا دیتی ہے اس کے پربھاؤں سے کیا ہوتا ہے کہ پتیوں کے کنارے تدائیں کے شیراؤں پر سیراؤں کے مدھ کا اصطان سوکھنے لگتا ہے اور پتیاں جو ہیں سوکھنے لگتی ہیں تیسرا پربھاؤں ہے کہ ایتھیلین کے کارن جو ہے پشپ کلکائیں گرنے لگتی ہیں چوتہ ہے O3 کے کارن چوہسندر بڑھ جاتی ہے اس سے کلوروسیز ہو جاتا ہے پانچوائے ہائیڈرو کاربن سیموم نائٹروجن آکسائیڈ پر بیگنی کیرنوں کے پربھاؤں میں فوٹو کیمیکل اسماغ بناتے ہیں اور اس کا مکھ کی بھاگ جو ہوتا ہے پر آکسی ایس سیڈیل نائٹریٹ کہلاتا ہے اور یہ پرکاش چانسلیسر کی ہیل ابھی کلیا کو روکتا ہے تو اس طرح سے وائیو پر دوشور کا جتنا خطرناک پربھاؤں منظر پر پڑتا ہے اتنا ہی کتناک پربھاؤں پر بھی پڑتا ہے یہ آپ کے لانگ میں بھی پوچھ سکتا ہے اس لئے تیار کر لیجئے گا اگلا آپ کا important question ہے اوزون پرت کی اپیوگیتہ اس کے آپ اچھے پر ٹپڑی لکھئے اوزون پرت والا topic most important ہے 100% یہ topic آپ کے exam میں پوچھا جائے گا تو آپ اس کو اچھے سے تیار کر لیجئے گا اوزون پرت اور اس کا آپ اچھے دیکھتے ہیں دیکھو اوزون پرت کو کیا کہا جاتا ہے پرتوی کا رچھا کبچیا اس کا چھاتا کہا جاتا ہے تو دیکھو وائیو منڈل کو پرتوی دھراتل سے کرمشا چھوپ منڈل میں سمتاپ منڈل میں مدھے منڈل میں آئین منڈل میں بھی بھاجت کیا گیا ہے چھوپ منڈل میں جیو دھاری رہتے ہیں اور پرتوی کی سطح سے لگوک پچاس سے ساٹھ کلومیٹر اوپر سمتاپ منڈل میں اوزون پرت پرت پائی جاتی ہے جو پرابیگنی کیڑوں کو اوشوسیت کرتی ہے اور پرابیگنی کیڑوں سے اوپر پریورتن توچہ کا کینسر پرتی روز چھمتا کا حراس آدھی لچھڑ وکسیت ہوتا رہتا ہے اوزون کبچ نہ ہونے سے ہمارے خاد سنسادن بھی پریبھاویت ہوں گے اوزون پرت پرت پرتوی کا رچھا کبچ ہے اور یہ جو خطرناک کیسے ہوتی ہیں ان سے یہ رچھا کرتی ہے آگے دیکھو اوزون جو اڑو ہے وہ نشٹ ہو رہے ہیں اور کلورین کا ایک پرماڑو اوزون کے ایک لاکھ اڑووں کو ایک بار میں نشٹ کرتا ہے کلورین جو ہے پرماڑو کلورو فلورو کاربانس جس کو چارٹ میں سی ایف سی ایس کے ویگڈن سے بنتے ہیں اس سے اوزون پرت پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے کس سے کلورین پرماڑو کلورو فلورو کاربانس سے ویگڈن سے بنتے ہیں اور اوزون پرت پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے اوزون کی پتلی پرت کو اوزون شرید کہا جاتا ہے اور انٹکارٹیکا پر اوزون کی پرت کے پتلہ ہونے کے کارن ہی پرتوی کی جو اوسطت تاپمان ہے اس میں وردی ہوتی چلی جا رہی ہے اور تاپمان میں جو وردی ہو رہی ہے وہ تین 10.6 ڈگری سیلسیس کی تاپ وردی ہونے پر کیا ہے جس سے انیک تٹورتی چھیتر جل مگن ہو جائیں گے فریون کلورو فلورو کاربنز کا سب سے گھاتک سروت ہے اس کا اپیوگ ایروسول سپری ریفریجی ریٹر ایئر کنڈیشنر فوم آدھی بنانے میں بھی کیا جاتا ہے اب کا اگلہ ایم ورڈنگ ورسن ہے گرین ہاؤس پر بھاؤ سے کیا تات پر رہے اس کے کارٹو گرین ہاؤس سے کیا تات پر گرین ہاؤس ہے کیا اور اس کے کارن تو ہم یہاں پر دیکھیں گے گرین ہاؤس سے تات پر یہ والا آپ ٹاپک چھوڑ دیجئے آپ یہ والا سمجھ گرین ہاؤس ہے کیا کیونکہ یہ کوسٹن ایمپورٹنٹ ہے تو آپ ہیڈنگ ڈالیں گے گرین ہاؤس پر بھاؤ یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹ دیکھیں سورج کی اسما سے پردھوی گرم ہو جاتی ہے ہمیں گرمی کہاں سے لگتی ہے سورج ہی گرم ہے پردھوی کے تھنڈا ہوتے سمجھ پردھوی کے باہر بھی سلط ہو جاتی ہے کچھ گرین ہاؤس گیس ہیں جیسے کاربن ڈائی آکس آئید کلورو فلورو کاربن نائٹرک آکس آکس آئید میتھین کلورو آکس آدھی اس اسما کا کچھ بھاگ اور شوس کر لیتی ہیں اور اس چیز کو ہمارے وات آرڑ میں واپس کر دیتی ہیں اور اسما روضی گیس کے کارن وائیو منڈل تاب بڑھ جاتا ہے اور تاب بڑھنے کی پرکریہ کو ہی گرین ہاؤس پربھاؤ کہا جاتا ہے تو اتنا آپ اپنے آنسر میں لگ دیجئے گا اتنا ہی آپ کے ویری شورٹ کے لیے کافی ہے اگلا اگلا ایمپورٹنگ کو وائیو منڈل کے دو پرکریتی جنیت ساتھنوں کا اولے کیجئے یہاں پہ جتنے بھی شورٹ ایمپورٹنگ کو ایمپورٹنگ ہوں گے تو دیکھ لیجئے وائیو پردوشر کے دو پرکریتی جنیت ساتھنوں کا اولے کیجئے تو پہلا ہے آندھی اور دوسرا جوالا موکی سے نکلنے والی راک تیتہ وشاکت گیس اگلا ایمپورٹنگ کو ایمپورٹنگ پردوشر فرانے والی دو ہانیکارک گیس کون کون سی ہیں کون سی ایسی گیس ہیں جو بہت ہانیکارک ہیں اور ہمارے وائیو کو پردوشت کرتی ہیں پہلی ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ جس کو سو کہا جاتا ہے دوسری ہے کاربن مونو اکسائیڈ جس کو سی او کہا جاتا ہے تو یہ دو بہت خطرناک گیس ہیں جو ہمارے وائیو کو پردوشت کرتی ہیں جس ویبین پرکار کی خطرناک گیماری یا مانسوی کو بھی ہوتی ہے اور اس کا خطرناک پربھاؤ پیڑ پودھو پر بھی پڑتا ہے اگلا مہت پور پرشن ہے ایک سروی چھڑ کے انسار کانپور ریڈیو دھرمی پردوشن کے کارن ہونے والے دو روگوں کے نام لکھو دیکھو جو ریڈیو دھرمی پردوشن ہے وہ جب ہوتا ہے تو اس سے کون سے دو پرکار کی روگ مانسوی کو ہو جاتے ہیں تو بڑے خطرناک روگ ہیں آپ سن کر کے چون جاؤ گے دیکھو رکھ کینسر تتہ تنتری کا بکار خطرناک بیماریاں اس سے ہو جاتی ہیں اسے جہاں سکھ ہو سکھ ان کے روگ تھام کے اپائے کی جانے چاہیے تاکہ ان طرح کی بیماریاں ملسیوں کو نہ ہو مردہ پردوشن کے لئے چار کارکو کے نام لکھ مردہ پردوشن بائیو پردوشن کرنے کے لئے چار اتردائی کارک کون کون سے ہیں پہلا ہے ناشک رسائن دیکھو یہ اگزام میں ضرور پوچھا جائے دوسرا ہے خر پتوار ناشک رسائن اس طرح کی جو رسائن ہوتی ہیں جو جن کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے یہ سب مردہ پردوشن کرتی مطلب مردہ کو گندہ کرتی پردوشت کرتی تیسرا رسائن اربار تچ ہوتا اوڈیوگی کپششت اور اس پرکار کے جتنے بھی اربار ہیں اس طرح کے جو کیوٹ ناشک ہیں ان کا یوز کیا جاتا ہے اکثر آنکھ خیتی وغیر پہ تو یہ مردہ پردوشت مردہ کو پردوشت کرتی مٹی کو گندی کرتی خراب کرتی ہیں پرکاش راسائن سماغ کسے کہتے ہیں تو کسے کہتے ہیں فٹو کیمکل سماغ کسے کہتے ہیں تو دیکھو کیا ہوتا ہے پرکاش راسائن سماغ کہتے کسے ہیں ادھگ ہائیڈرو کاربان ستھا نائیٹ روزن آکسائیڈ ملکر پرساک راسائن سماغ بناتے ہیں اور یہ پرکاش راسائن سماغ کسے 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 کارن ہوتا ہے پتی میں کلور ہوتا ہے اوزون کے کارن پود میں شوہ سندر بڑھ جاتی ہے اسے کلوروز کہا جاتا ہے پتی میں کلوروز اوزون کے کارن ہی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سی کو آج کس ویڈیو میں کور کر دیا تاکہ آپ لوگ اچھے س اگزام کی تیاری کر لیں اگلا ایمپورٹنگ کورسٹن ہے ڈی ڈی ٹی کا پورا نام ہے ڈی کیا دو سو پی پی ایم سانتا جو ہوتی ہے وہ سر درد کا کارن بنتی اور بے ہوشی کا بھی کارن بن جاتی ہے اگلا 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 پورنگ کوسٹن ہے اوزون پرت کو چھوٹ کرنے والے پدھارتوں کے نام بتائیے جو اوزون پرت کو نشٹ کر رہے ہیں دیکھو کلورین کا ایک پرمارو اوزون کے ایک ہزار اڑھو کو نشٹ کر دیتا ہے کلورین کا ایک پرمارو اوزون کے ایک لاکھ اڑھو کو نشٹ کر دیتا ہے اور کلورین پرمارو کلورو فلورو کاربن کے وکٹن سے ہی بنتے ہیں اگلا ایم پورنگ کوسٹن ہے کلورو کیا ہوتے ہیں تو دیکھو یہ ریفریجیٹر ایئر کنڈیشنگ سانیانتروں کے شیط لن کے لیے پریوک کیا جانے والے یوگ ہوتے ہیں فریز اور ایسی میں کولنگ کے لیے کلورو فلورو کاربن کا یوز کیا جاتا ہے تو چیزیں تو خطرناک ہیں اگلا دیکھو اگلا ایمپورٹنگ کوسٹن گرین ہاؤس پربھاؤ اتپن کرنے والی گیسوں کے نام لکھئے تو گرین ہاؤس پربھاؤ اتپن کرنے والی گیسوں میں جو پہلی گیس ہے وہ سی ایو اکسائیڈ نیکس میتھین نائٹرس آکسائیڈ ہے کلورو فلورو کاربن سی ہیلون گیس ہے یہ آدھی جو گیس ہیں گرین ہاؤس پربھاؤ اتپن کرنے والی گیس ہیں تو کوسٹن آپ کا ایٹی پرسنٹ ایمپورٹنگ ہے اگلا ایمپورٹنگ کوسٹن پرابیگنی کیلوں کو پردھوی تک پہوچنے سے روکنے کا کارک کون کرتی ہے تو اوزون پرت کرتی ہے یعنی او ہنڈرٹ پرسنٹ ایمپورٹنگ کوسٹن پاری اسثیتی کی کسے کہتے ہیں یہ ہنڈرٹ پرسنٹ آئے گا پاری اسثیتی کی یعنی ایکولوجی دیکھو پاری اسثیتی کی یونانی بھاسا کے ایکولوجی کا ہندی روپانتر ہے اور یہ یونانی بھاسا ایکولوجی سے بنا ہے ہندی میں اس کو پاری اسثیتی کی کہتے ہیں ایکولوجی کا شابدی کرت ہوتا ہے نیواز اسثان کا ادھیان کرنا جیو جنتو کا جو نیواز اسثان ہے ان کا ادھیان کرنا پاری اسثیتی کی کہلاتا ہے واسطہ میں جیو کا اس کے نیواز اسثان کی پاری اسثیتی کی میں ادھیان کرنا ہی پاری اسثیتی کی کہلاتا ہے اور پاری اسثیتی کی جیو اور اس کے سمبندوں کی ویاکیاں کو بھی کہا جاتا ہے پاری اسثیتی کی کے اوپر میں نے فول ڈیٹیل کلاس اپلوڈ کر دیئے تو آپ ضرور چیک کر پڑھئے گا اگلا آپ کا important question ہے ہانیاں ہوتی ہے تو پہلی ہے بھکم سے جن دھن کی بھاری ہانی ہوتی ہے بھکم پاتا ہے تو جن دھن ملسیو کی جان بھی جان بھی جن دھون کی ہانی ہوتی ہے دوسرا ہے بھکم کے قارن ندیوں کے مارگ بدل جانے سے بھار بھی آجاتی ہے جب بھکم ہے بھوز کلن ہوتا کہ بھوز کلن ایک پراکار کی پراکرتی کا پڑتا ہے بھوز کلن سے پر بھاویت ہوتے چھتر ہیں پروت یا چھتر ہوتے ہیں ہمیشہ جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہیں وہاں پر بھوز کلن زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے پروت یہ ڈھالو کا ایک بڑا بھاگ جل تتو کی ادھیکتہ اے دھار کے کارن اپنی گروت ہوکر اچانک تیزی کے ساتھ سمپور اتوا وکھنڈ تیمہ وکھنڈ کے روپ میں گر جاتا ہے بھوز کلن کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے پہاڑی سے کوئی بھوڑ سا ڈھال کے کھنڈ توکر نیچے دھمین کے اور کھس رکھ گر لگتا ہے اور یہ ملبہ کا روپ بھی دھار کر لیتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بہت ادھیک بھوکم کی طرح جس ملبے تیار ہو جاتے بھوکم جو بیلڈنگ وغیرے گر جاتی ہیں ملبے کا روپ دیکھنے کو ملتا ہے تو بھووز کلن سے بھی دیکھ نیچے آتا ہے ملبے کا روپ تیار ہو جاتا ملبے گر جو پر کھنڈ ہو جو ڈھار کی طرح سرک دھرتی کی طرف گرت ہے وہ بھو کلن کہ لات ہے اگلا ایمپورٹنگ کوسٹن ہے آپ مروہ اس تھلی کرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیز اس ایمپورٹنگ کوسٹن دو ہزار پچیس کی پرچھا میں یہ کوسٹن ضرور آئے گا مروہ اس تھلی کرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں مروہ اس تھلی کرن زمین کا چھرڑ ہوتا ہے جو شوز کرن پر بھی میں نے پوری ویڈیو بنا دی ہے اور مروہ اس تھلی کرن کے وارے میں چھرچا کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ پوری اچھے سمجھنا چاہتے ہیں ان سب ٹاپک ہو کیونکہ امپورٹنگ ہیں تو آپ پلیلسٹ دیکھئے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی پلیلسٹ کی آپ کا اگلا امپورٹنگ کوسٹن ہے ٹیاری باد پری یوجنہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیاری باد پری یوجنہ ہنڈرڈ پرسنٹ امپورٹنگ کوسٹن ٹیاری باد جو ہے ویچو کا پانچمہ تدھا ایشیا کا سب سے بڑا باد سہیوگی ندی بھاگی رتی دوسری ندی بھی لانگ ندی انہی کے اوپر یہ بنا ہے یہ تیاری باد بنا ہے اور انہی دو ندیوں کے بھاگی رتی اور بھی لانگ ندی کے سنگم پر تیاری باد کو بنایا گیا ہے سن 1972 میں یوجنہ آیوگ نے تیاری باد پری یوجنہ کی سوکرتی دی تھی تو یہ question آپ کے لئے important ہے اگلا آپ question ہے نرمدہ ندی گھاٹی پری یوجنہ سے پربھاویت ہونے راجی کون کون سے ہیں یہ آپ کے لئے important ہے دو نرمدہ گھاٹی پری یوجنہ سے مہدی پردیش پربھاویت ہوتا گجرات مہاراشت یہ سارے جو راج ہیں ان سے جڑے ہیں کیونکہ نرمدہ گھاٹی ندی انہی تین راجی سے ہو کر گزرتی ہے اس لئے نرمدہ گھاٹی پری یوجنہ سے پربھاویت ہونے راج مدی پردیش گجرات اور مہاراشت ہیں اگلا آپ کا important question ہے نرمدہ گھاٹی کس راج میں ہے تو نرمدہ گھاٹی کس راج میں ہے پری دویب کی سب سے بڑی پشتیم کی اور بہنے واری ندی نرمدہ جو ہے مدی پردیش میں امر کنٹک پروت سوینکلا کے پاس سے نکلتی ہے اور یہ دیش کی پانچ سب سے بڑی ندی ہے اور یہ گجرات کی سب تو سنامی ہے کیا دیکھو سنامی ایک جاپانی شبد جاپانی بھاسا کا شبد ہے سنامی جس میں سو کا ارث ہوتا ہے بندرگا اور نامی کا ارث ہوتا ہے لہر آپ دیکھیں گے سمندر کے کنارے ہی جو لمبی لمبی لہرے اٹھتی ہے اسے سنامی کا نام دی جاتا ہے اور یہ چار میں سنامی آئی بھی تھی بھو پٹل کے نیچے بھو کم پہونے سے سمندری جو جل ہوتی ہے ان میں لہرے اٹھپن ہو جاتی ہیں اور انہی لہروں کو سنامی کہا جاتا ہے بھو کم جب تیزی سے آتا ہے تو سمندر کی لہرے ہوتی ان میں جل ہوتا ہے انہی لہرے لمبی لمبی لہرے اٹھپن ہو جاتی ہیں اور بھو پڑھتے ہیں تو پریاؤر بھو گول ضرور آپ سے پوچھا جائے گا تو دیکھو پریاؤر بھو بھو گول کی شاکھاؤں میں سے ایک ہے اور یہ بہت ہی امپورٹن کو سچن ہے یہ مانو اور پرادک پراداریوں کے بیچ سمبندوں کا ادھیر کرتا ہے اور بھو گول کی یہ بہتک بھوگل کو آپ لوگوں نے فرس سمسٹر میں پڑھا مانو بھوگل کو آپ لوگوں کو میں سیکنڈ سمسٹر میں پڑھائی اور تھرد سمسٹر میں آپ پڑھ رہے ہیں پریاؤڑ یہ سارا آپ پڑھ رہے ہیں تو دیکھو کیا ہے یہ جو پریاؤڑ بھوگل ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی شاکہ ہے بھوگل کی جو بہتک بھوگل اور مانو بھوگل کے ویبھاجن اور بڑھتی دوریوں کو کم کرنے کا کام کرتی ہے جو بھوتک بھوگل اور مانو بھوگل کے بیچ میں دوریاں بڑھتی ہیں ان کو کم کرنے کا کام پریارڑ بھوگل کرتا ہے آپ کا اگلا ایمپورٹنگ کوسٹن ہے مریدہ اپردن سے کیا تات پر ہے مریدہ اپردن سے کیا تات پر ہے دیکھو بہتا ہوا جل ہوا تتھا جیو جنتوں و مانو کی کریان دوارہ بھو پڑھل کی اوپری اپ جاؤ مٹی کی جو پرت ہے وہ کر جاتی ہے مریدہ اپردن کے اوپر میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے دیکھو یہ کوسٹن ایمپورٹنٹ ہے تو اس ویڈیو میں میں نے اس کو انکلوڈ کر دیا ہے لیکن اگر آپ یہاں سے سمجھ نہ پائیں مریدہ اپردن کیا ہے تو میں آپ سے یہی بات کہوں گی کہ آپ کلاس ضرور کیجئے دیکھیں مہا سنگرام ریویزن کلاس کا مطلب ہے کہ سارے ایمپورٹنگ کوسٹن کو بتا دیا جاتا ہے اور آپ کا ریویزن کرا دیا جاتا ہے اگزام سے پہلے لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری یونٹس کو ضرور دیکھیں اور آپ کو ہمارے چینل سکسز ماسٹر پوائنٹ پر پوری یونٹس ڈیٹیل میں دی جاتی ہے تو آپ ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کا ہر ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کانسپٹ ہو وہ اچھے سے کلیر ہو جائے آپ بس دیکھ کر سمجھ لیں گے تو بھی آپ کے لیے کافی ہے آپ اچھے سے اپنے آنسر کو اگزام میں دے پائیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ جو جیو جنتو ہوا چلنے سے جو تیزی سے دھول کڑوں سے مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے بہتے ہوئے جل سے مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے تو اس سے مردہ اپردن ہوتا ہے جسے مٹی کا کٹاؤ کہا جاتا ہے اور دیکھئے مٹی کی جو پرس ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے یا بہ جاتی ہے یا اُڑ جاتی ہے ہوا کی وجہ سے اُڑ جائے گی اور بہتے ہوئے جل سے یہ کٹ سکتی ہے بہ بھی سکتی ہے جیو جنتو کے چلنے سے بھی وہ کٹتی ہے اور یہ آتیاند روپانتری ہو جانے سے مٹی کا کٹاؤ ہو جاتا ہے مردہ اپردن ہو جاتا ہے مٹی کا کٹاؤ یا مردہ اپردن ایک ہی ہوتا ہے آپ کا اگلا ایمپورٹن کوئسٹن ہے چپکو آندولن پر ٹپڑی کیجئے یہ کوئسٹن آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ایمپورٹنٹ ہے چپکو آندولن یہ آپ کے ایگزام میں ضرور پوچھے گا چپکو آندولن کب چلائے گیا تھا پیڑوں کی رچھا کے لئے چلائے گیا یہ آندولن تھا دیکھو اس کا نام چپکو کیوں پڑا کیونکہ مہیلائیں پیڑوں سے چپک جاتی تھی اس کا نام چپکو آندولن پیڑوں سے کیوں چپکتی تھی پیڑوں کی رچھا کرنے کے لئے دیکھو آپ کو ایگزام میں کس لکھنا ہے ورچوں کی رچھا کے لئے سب سے پہلے آندولن جودپور جو راجستان میں ہے اس میں سترہ ستیس اسوی میں امرتہ دیوی نامک مہیلہ نے پرارمب کیا تھا اور سن انیس سو بہتر میں ٹیہری گڑھوال جو اترا کھنڈ میں ہے اسی پرکار کا ایک آندولن سری سندرلال بہو گوڑا کے نیترت میں شروع کیا گیا جس میں ورچوں کے انعوشک کٹان کو روکنے کے لئے مہیلاؤں نے پیڑوں سے چپک کر پیڑوں کو مزدوری مزدوروں کی کلہاری سے بچاتی تھی دیکھو چپکو آندولن یہ پیڑوں کی کٹاؤں پیڑوں کی کٹاؤں یا ورچوں کے کٹاؤں سے ہے ونوں کے کٹاؤں میں بھی آپ دیکھیں گے پورے پورے پیڑوں کو کار دیا جاتا ہے تو مہیلائے جو تھی پیڑ سے چپک جاتی تھی تاکی مزدور جو ہے وہ کلہاری لگا کر پیڑوں کو کٹ نہ سکے تو پیڑوں کے کٹاؤں میں ونوں کے کٹاؤں میں آپ کا یہ ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے اور ونوں کے کٹاؤں کے اوپر میں پوری ویڈیو بنا چکی ہوں اس میں آپ کو چپکو آندولن کو تیار کرنا ہے پیڑوں کے کٹاؤں کو روکنے کے لئے پیڑوں کو بچانے کے لئے کون سا آندولن چلائے گیا تو آپ اس میں چپکو آندولن کو لکھ سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے آندولن چلائے گئے تھے جس میں چپکو آندولن بہت زیادہ فیمس ہے تو آپ اس کو لکھئے گا ضرور اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے پیڑوں سے چپک جاتی تھی اور اس کی شروعات اب سے پہلے گراجستان کے جوتپور میں 1730 سیسوے میں کی گئی تھی امرتہ دیوی نامک ایک مہیلہ تھی انہوں نے اس کی شروعات کی تھی بعد میں اترا کھنڈ میں کی گئی 1972 میں اور سری سندر لال بہو گوڑا نے اس آندولن کا نیتری تو کیا تھا ورچ ماتر اندھن یا امارتی لکڑی کے ہی سادھن نہیں ہے بلکہ اسے ہم نے پرار وائیو آکسیجن بھی پرابت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پیڑ جو ہیں صرف ہمیں اندھن دیتے ہیں امارت کے لیے لکڑی دیتے ہیں جبکہ یہ ہمارے وائیو کو سدھ رکھتے ہیں ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور ہمارے جیون کے لیے آکسیجن سب سے ضروری ہے پودوں سے ہمیں آکسیجن کے اترکت اندھن ریشے بھو جن پشو آہار ارواق سب کچھ پرابت ہوتا ہے اور ورچ مردہ ایمان جل سندرچڑ کے لیے آوشیق ہوتے ہیں پیڑ تو اس لئے چپکو آندولن ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو تیار کر لیجے گا آپ کا اگلا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے مانو کی کون کون سی کریہ ہی پریار کرتی ہیں تو کون سی کریہ یمانو کی ایسی ہے جو پریار کرتی ہیں تو تو آپ پیڑ دنگ ڈالے گا پریار کو پر بابست کرنے والی مانو کی کریہ ہیں پ پوائنٹ ہے کہ مانو کی تیرکتی سے بڑتی جہاں جنسنکیاں وہ پراکرتک سانسات پر دوہن کر رہی ہے کیونکہ مانوذchenوں کی جنسنکیاں لگتار تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ کا اگلا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھومی کرسی وستار ہے تو آواز یہ تتہا عودیوگی کچھتروں کے وکاس ہے تو ونو کا وناش کیا جا رہا ہے تو مانو کی یہ ساری جو قریان ہیں پڑیاروڑ کو پربھاویت کرتی ہیں کیونکہ جب تیزی سے جن سنکھیا بڑھے گی تو زمین کی جگہ ہوگی آواز کے لیے اور رہنے کے لیے جسے پیڑوں کا کٹاؤ کیا جا رہا ہے تیسرا ہے انیوجت تریو عودیوگی پرگتی کے فلسوروپ پراکرتک سنساتنوں کا وناش ایم تیروگتی سے فیلتا پردوشر یہ بھی پریاروڑ کو پربھاویت کرتا ہے پردوشت کرتا ہے چوتھا آپ کا پوائنٹ ہے انیوجت وکاس کے فلسوروپ شد جل شد وائیو اور شد پدھارتوں کا آبھاو ہو رہا ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی جن سنکھیا جب ہوگی تو انیوجت جو وکاس ہو رہا ہے ان سب کے فلسوروپ نہ شد جل مل رہا ہے نہ شد وائیو مل رہی ہے نہ شد دکھات پدھارت مل رہے ہیں ان سب کا آبھاو ہو رہا ہے تو مانو کی جو کریاں ہیں وہ پریاروڑ کو اس طرح سے پربھاویت کرتی ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں نے جتنے بھی محتپور پریشن اور اتر آپ کو بتائیں ہیں آپ ان سب کو اچھے سے تیار کر لیجیگا یہاں سے آپ کو 80% کوسٹن اپنے اگزام میں ضرور دیکھنے کو ملیں گے یہاں سے آپ کی 80% تیاری ضرور ہو جائے گی اور ایسی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے جانے کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریش کر لیں بی اے کے تین سالوں تک 6 سمسٹر تک آپ کو سب کچھ یہاں پر بلکل فری میں پڑھنے کے لیے ملتا رہے گا تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ